آج کے اس آدھونک یوگ میں ہر انسان اپنے ساتھی اپنے پریوار کے ساتھ کہیں نہ کہیں گھومنا جرور چاہتا ہے بہت سے لوگ گھومنے کے لیے من تو بنا لیتے ہیں مگر وہ یہ تیہ نہیں کر پاتے کہ گھومنے کے لیے جائیں تو جائیں کہاں یہ سوال ادکتر لوگوں کے من میں جرور آتا ہوگا آج ہم آپ کو ایک ایسی ریپورٹ ہمارے چینل سچکہوں کے مادم سے دکھائیں گے جسے دیکھ آپ سو فیس دی یہاں آنے کا من جرور بنا لیں گے پیش ہے سچکہوں کی یہ وشیش ریپورٹ آج ہر انسان اپنی نیجی زندگی میں اتنا ویست ہے کہ وہ اپنے پریوار کے لیے تو دور خود کے لیے بھی سمیں نہیں نکالتا اس دور میں انسان گھر سے دکان دکان سے گھر نوکری والے لوگ گھر سے دفتر دفتر سے گھر تک ہی سیمیت رہ گئے ہیں کامکاز کے علاوہ انسان کو گھومنا آتی جروری ہے اب آپ کہیں گے گھومنے کے لیے کہاں جائیں پریوار میں کچھ ایسے بولیں گے کہ دلی چلیں ممبئی چلتے ہیں یا پھر اس بار ویدیش کا پلان بنا لیتے ہیں آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو اس ریپورٹ میں دیں گے دنیا میں ساتھ اجوبے ہیں جو الگ لگ دیشوں میں ہزاروں کلومیٹر کے فانسلوں پر ستھت ہیں ان اجوبوں کے بارے میں سن کر ہی من رومانچت ہو اٹھتا ہے اور انہیں دیکھنے کی لال سا پیدا ہوتی ہے اگر آپ کو ایک ہی جگہ پر دنیا کے ساتھ نہیں بلکی سولہ اجوبے دیکھنے کو ملے تو آپ کیا کہو گے سب یہ ہی کہیں گے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے اتنے اجوبے ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ ہوں یقین مانیے ایسا اب ہو گیا ہے اس کے لیے آپ کو ویدیش بھی نہیں جانا پڑے گا اور نہ ہی زیادہ بجٹ بنانا پڑے گا جی ہاں کم بجٹ میں اب آپ دنیا کے وہ تمام اجوبے ایک جگہ پر ہی دیکھ سکتے ہیں دیری کس بات کی آپ من بنائیں ہریانہ پرانت کے سرسہ شہر کا جہاں سرسہ شہر اب دھیرے دھیرے انتراشتیہ سر کے درشنیہ ستل کے روپ میں اپنی الگ پہچان بنا رہا ہے آج یہاں دیکھنے گھومنے یوگیا کئی پریٹن سل بن چکے ہیں جسے دیکھ ہر کوئی دانت اتلے انگلی دبا لیتا ہے یہاں آنے کے بعد آپ ایک ایسی دنیا میں کھو جائیں گے کہیں ہم سپنا تو نہیں دیکھ رہے یقینن یہ جگہ آپ کو جنت کا احساس جرور کرائے گی سرسہ میں انہی ستانوں میں وکھیات ہے سیون ونڈرز اینڈ ریزورٹ لگ بھگ تیس ایکڑ کے وشال بھو بھاگ پر فیلا یہ شد شاکہاری پانچ ستارہ ہوتل اینڈ ریزورٹ سرسہ میں آنے والے پریٹکوں کے مکھیا کرشن کا کیندر بنا ہے دیرہ سچا سودا ست اس انتراشتیہ سر کے پریٹن سل کی آبھا دیکھتے ہی بنتی ہے کیول باہری درشیہ ہی نہیں بلکہ اس ہوتل کا اوپری درشیہ بھی ہاتھی آکار میں بنا ہے جو یہاں آنے والے ہر پریٹک کو لبھا رہا ہے لوگوں میں اس جگہ کے پرتی ایسا لگاو ہو گیا ہے کہ یہاں پر نویوگل شادی سے پہلے ہونے والی پری ویڈنگ شوٹ کرنے کے لیے یہاں آنا بہت پسند کر رہے ہیں جب ہم یہ ریپورٹ شوٹ کر رہے تھے تو ہمیں یہاں ایک شادی والا پریوار ملا جو اپنی پری ویڈنگ شوٹ کروانے کے لیے آیا ہوا تھا ہماری ٹیم نے ان سے بات کرنی چاہی تو وہ راضی ہو گئے ہم نے ان سے اس جگہ کے بارے کچھ سوال پوچھے تو انہوں نے کیا کہا آپ خود ہی سن لیجیے سر سب سے پہلے تو ہماری شادی کا یہاں پر پری ویڈنگ شوٹ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا جو ہماری لائف کا سب سے ایمپورٹنٹ مومنٹ ہے وہ یہاں پر کہہ دو رہے بلکہ ہم یہ مومنٹ کہد کرنے کے لیے باہر جا رہے تھے لودھیانا چندگڑیا پھر دلی تو ہمیں جیسے میں نے نیٹ پر سرچ کیا کہ سرسا میں بھی ایسی ڈیشن ہے تو ہم جیسے یہاں پہنچے تو بہت جیسے بیوٹیفول ایک کسیم کی جنت ہے یہاں میں فرس ٹائم آئی ہوں اچھلی یہاں پر تو مطلب پلیس بہت بیوٹیفول ہے آسم انیکسپیکٹڈ چیزیں ہیں یہاں پر ابھی تک مطلب جو جو جگہ پہ ہماری شوٹس ہو رہی ہیں سب بہت بیوٹیفول ہے سر سوچا تھا پر یہاں پہ آنے کے بعد یہی لگایا وہاں پہ جا کے گلتی کر رہے تھے تو یہاں پہ آ کے جو چیز ملی ہے وہ کہیں ہوت نہیں ملی ہے بہت خوش ہے ہم ہمیں ایسا پلیس ملے اپنی پری ویڈنگ کے لیے سیٹسفول ہے وہیں پری ویڈنگ شوٹ کرنے آئے کیمرامین سے بھی ہم نے بات کری تو انہوں نے کہا کہ میں پری ویڈنگ شوٹ کرنے کے لیے بہت سی جگہوں پر پورے دیش میں جاتا رہتا ہوں لیکن آج جک میں نے ایسی کلاسک جگہ نہیں دیکھی وافتوں میں یہ عجوبہ ہی ہے بہت بہت بڑی ہے بہت نائس لوکیشن ہے یہ فور پری ویڈنگ ویڈنگ نیسٹنیشن تو ہے اسی پری ویڈنگ کے لیے بہت اچھی جگہ ہے یہ ہم نے بہت جگہ دیکھی لیکن ایسی کلاسکل جگہ فرسٹن بہت اچھا لگا آپ پرمانی کرنے کے لیے اگر آپ گوگل میپ میں سیون ونڈر سرچ کریں گے تو آپ دیکھ پائیں گے کہ اس ریزوٹ کی پوری بیلڈنگ ہاتھی کے آکار میں بنی ہوئی ہے جب آپ اتنا کچھ جان گئے ہیں تو آپ یہ بھی جرور جاننا چاہیں گے کہ اتنا سندھ ڈیزائن آخر کس نے تیار کیا ہے تو آپ کی اس چاہ کو بھی ہم پورا کر دیتے ہیں اس نایاب بیلڈنگ کا ڈیزائن ڈیرہ سچا سودا کے پوجہ گرو سنت ڈاکٹر گرمیت رامرہیم سنگجی انسا نے سویم تیار کیا ہے یہی نہیں ہوتل میں تیار کیے گئے سولہ عجوبوں کے ڈیزائن بھی سویم پوجہ گرو جی دوارہ ہی تیار کیے گئے ہیں اصل میں جن سولہ عجوبوں کا ذکر ہم نے شروعات میں کیا تھا وہ عجوبوں کی عبارتیں ہیں جن کے اندر لگزری وے لگزری ڈیلکس ہوم بنائے گئے ہیں ان سولہ عجوبوں میں رازمہل، یونیورس، خوابگاہ سوریہ چاند، ایفل ٹاور ڈیزنی لینڈ، تاجمہل، سپرنگ کراؤن، گھوڑا اوول پیلیس چائنیز ہاؤس اور امیبہ شامل ہیں یہ سب ہوتل کا حصہ ہیں اور دیکھنے میں ہو بہو اصلی لگتی ہیں ان ویلاز یہاں عجوبوں کے اندر جانے سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی سپنوں کے اتیادونی گھر میں آ گئے ہوں ایسے گھر جہاں ہر کام ریموٹ کے دوارہ کیا جاتا ہے ان ویلاز میں سبھی دروازے بینڈ، سوفا اتیادی میں سینسر لگی ہوئے ہیں اگر آپ دروازے کے پاس جائیں گے تو دروازہ اپنے آپ کھل اور بند ہو جائے گا ان سب کے علاوہ یہاں ماشٹر بیڈ، اوپن سویمنگ پول لیوینگ روم، ڈریسنگ روم اتیادی بہت ہی لگزری اپارٹمنٹ تیار کیے گئے ہیں ہماری ٹیم جب اس جگہ کی تحقیقات کرنے پہنچی تو ہمیں اس جگہ پر کچھ پریٹک ملے جن سے ہم نے بات کرنی چاہیی جیسے ہی ہم نے پریٹکوں سے بات چیت شروع کی تو انہوں نے اس جگہ کے بارے میں بتایا کہ واسطوں میں ہم نے ایسی جگہ آج چک نہیں دیکھی وہی انہوں نے کہا کہ جو میڈیا ریپورٹس میں جس طرح اس جگہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کیا کچھ کہا بہت اچھا ہے بہت اچھا بنا رکھا ہے جیسے پہلے گھومنے کے لیے کہیں باہر جانا ہوتا تھا جیسے ہمارے پریوار میں نہیں سادھی ہوئی ہے تو پہلے پلان بنتا تھا کہ ملیسیا چلے جاؤ تو ابھی جیسے بتایا کہ اس عرصہ میں عزوبے بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ آئے تو سب بول گئے سب فیلائن کے آگے بہت اچھا بنا رکھا ہے بہت اچھا یہاں پہ عزوبے دیکھنے کے لیے جیسے الگ الگ دیسوں میں جانا پڑتا ہے جیسے تازمہل دیکھنا ہو تو ہم انڈیا میں جائیں گے آگرہ کے اندر بہت یہاں آکے ایک ہی جگہ پہ ہر کچھ دیکھنے کو ملا ہوا ہو سمیں جیسے ویسے دیکھتے ہیں کہ رازتھان ایریا ہو گیا تھوڑا سا اور گرامین ایریا کافی گرامین ایریا بہت ایسی جگہ پہ ایسا بنانا میرے خیال سے تو کوئی اونچی سوچ کا ہی ایسا ہے دیکھئے کل کل سے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میں فیملی میمبرز کو بھی بتا رہا تھا کہ جیسے میں نے میڈیا میں دیکھا تھا ادھر سامنے جو پل ہے اس کو گفہ دکھایا گیا تھا کیا ہمارا دیس کا میڈیا ہے اتنا گر چکا ہے کہ ان کا جیرو ستر یہاں پہ آکے پتا چلا کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا میڈیا والوں نے سر ایام جھوٹ پولا ہے جی بہت اچھا ویسے پتا نہیں تھا یہاں کے بارے میں بس جو سنا تھا بھار کے لوگوں سے میڈیا کو دیکھ کے سنا تھا تو فیملی کے میمبر بھی جیسے کبھی کبھی آتے تھے یہاں اس کے بعد آنا بھی بند ہو گئے تھے تو فرینڈز کے ساتھ آئے فیملی کے ساتھ آئے تو وہ سسٹم تو کچھ ہے ہی نہیں جو دیکھا تھا میڈیا میں دیکھا تھا بہت ہی الگ ہے یہاں دیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے الگ ہے مطلب کہ اچھا ہے سب کچھ وہ سب نہیں ہے اس سب کے بعد جب ہم نے سیون ونڈرز کی ہیڈ سے بات کرنی چاہی تو انہوں نے بتایا کہ ایسا نجارہ دنیا میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں مل سکتا جہاں ایک ہی جگہ پر اتنے عجوبے بنائے گئے ہوں چلیے سنتے ہیں سیون ونڈرز کی ہیڈ گنجن نے یہ جگہ کے بارے میں اور کیا کچھ کہا سیون ونڈرز دیکھیں میں ہی بتانا چاہوں گی کہ یہاں نیر بائی کہیں پر بھی ایسا کچھ ہے نہیں کہ بیلڈنگز کو ایسا روپ دیا گیا کہ اس کا نام ہی ونڈرز ہے کہیں بھی ایک ہی جگہ پر یہ آلماست 30 اکر سے جیدہ کا ایریا ہے یہاں پر اس ایریا کے اندر ہم نے یہاں پر 15 more than 15 ویلاز ہیں جن کی شیپ ہے گھوڑا ہے بہت بڑا ایفیلٹار تاج مہل ہورس ویلا آوال مطلعہ ٹوٹلی یہ ونڈرز کے ٹائپ میں ہی بنای گئی ہیں بیلڈنگز باہر سے دیکھیں گے آپ کو ونڈر ہی لگے گا اس کے بارے میں پچھے جو شیپ کروز بنایا گیا ہے ہاں جی سر this is only the reception area سر only the reception area ہمارے گیسٹ آتے ہیں تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں ریسپشن پہ ان کا ویلکم کیا جاتا ہے اور اس ریسپشن ایریا کی ٹاپ بلکل ٹیرس پہ ہمارا ایک اوپن میں سویمنگ پول ہے کی گیسٹ آتے ہیں تو وہ سویمنگ پول بھی انجوائے کرتے ہیں اور میں یہاں بہترین کیا کیا سویدہ ہیں جو پریٹک کون کون دے پریٹک یہاں لوگ موسٹی ویزیٹ کے لیے بھی آتے ہیں اور پریوییڈنیشن میریز یا پریوییڈنیشوٹس ان کی لوکیشن ہمارے یہاں ورلڈ فیموس ہے میں کہوں گی آج بھی ایک پریوییڈنیشوٹ چل رہا ہے ڈیلی almost پریوییڈنیشوٹ چلتا ہے دیوییڈنیشن میریز کے لیے لوگ یہاں پلان کرتے ہیں کہ city سے دور crowd سے دور بلکل نیچرل انوارنمنٹ یہاں پہ ہمارے گروہ سند ڈاکٹر 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 ان کی دیکھ ریک میں ان کے architecture میں انہوں نے یہ سب چیزیں ڈیزائن کی ہوئی ہے ان کی دیکھ ریک میں یہ سب کچھ بنا ہوا ہے تو totally each and everything ان کے ہی مطلب دیکھ روم ہے بلکل نارمل آپ کو نارمل رینج میں روم چاہیے وہ بھی ہم گیسٹ کو پروائیٹ کرا سکتے ہیں اور کسی کو بلکل آلی شاہن ویلا چاہیے کی لائک اس نے ایک راج محل لینا ہے کہ میں اپنے چھوٹیاں بیتانی تو ایک محل میں رویل میں رہن رویل یہ جو ہم چاہیے جا رہے ہیں میں میڈیا میں بہت زیادہ دکھایا سر یہ محل تنل میڈیا نے جیتنا ہائیلائٹ کیا انہوں نے جس رویل میں آپ کو سچا ہی بتاؤں گی ہمارے یہاں پر ریسٹرینٹ ہیں ہمارا ہوتیل ہے یہ ریسٹرینٹ ریسپشن سے ریسٹرینٹ میں جانے تک یہ راستہ ہے یہ گولف کارٹ سارے گیس گولف کارٹ میں جاتے ہیں اور یہ ریسٹرینٹ تک جانے کا راستہ یہ ریسٹرینٹ کی طرف جاتا ہے یہ ہوتیل اور ریسٹرینٹ کی طرف جاتا ہے ہوتیل میں کیا کیسے ہوئیدہ ہیں ہوتیل میں رومز آویلیبل ہیں کٹی پارٹی ہے بردے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کسی نے 50 کی گیدرنگ والا فنکشن کرنے وہ بھی آویلیبل ہے اور کوئی کہ ہم نے 2000 لوگوں کا فنکشن کرنے 2000 کی گیدرنگ ہے تو وہ بھی یہ فیسلیٹیز ٹوٹلی آویلیبل ہے دوسری چیز میں ہم یہ جانا چاہیں گے کیا سکوئر یا مطلب ریکٹینگل شیپ میں بیلڈنگ نہیں بنیو یہ totally elephant کی شیپ میں ہی بیلڈنگ ہے اس کے اندر بلکہ سائیڈ میں جیسے یہاں گولائی دیویا ہے اندر کے کچھ رومز میں بھی اس کی شیپ دکھتی ہے تو یہ جسٹ اپنے آپ کو یونیک بنانے کے لیے میں کہہ رہی اس کا نام سیون وندر ہے تو ہر بیلڈنگ اپنے آپ میں ایک وندر ہے اس کے باہر یہ فاؤنٹین ہے یہ ٹوٹلی ایلیفینڈ کی شیپ میں یہ ایلیفینڈ کے اندر سے ہی اس کے فاؤنٹین نہیں گلتے ہیں میں ان لوگوں کو یہی کہوں گی موسٹ ریل کہ میں آئیے دیکھئے یہاں پر کہ یہاں ایک دھرتی کے اوپر ایک زنگا کے اوپر تیس پہتیس اکڑ میں دنیا میں اگر اجوبے ہیں تو یہاں بیر آکر آپ ایک ہی چھت کے نیچے دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا کیس پرکار میں جس پرکار لوگ آتے ہیں پری ویڈنگ کے لیے آتے ہیں آپ نے بکلیٹ لگا رکھی ہوگی ان کے ریویوز کیا رہتے ہیں ان کے ریویوز پہلی بار تو جو ان کے کیمرامین پہتے ہیں ملوک کئی بار مجھے اچھا بھی لگتا ہے کافی بار ان کے وہ دیکھ کے کی وہ ہاف ڈی سی چیز میں کنفیوز میں رہتے ہیں کہ ہم کون سی لوکیشن شوٹ کرے ہیں کون موووی بنا رہے تھے تو ان کی یہ ویڈنگ تھی کہ آپ کے ریزورٹ کے اندر اتنی لوکیشن تا ہم پوری مووی شوٹ کر سکتے ہیں مووی کے بھی کوئی پنجابی پولی ووڈ سے کوئی آیا ہاں جی سر ان سے بات چیت چل رہی ہے ایکچلی ہم میں نے کہا کہ ہم یہاں پہ نونویج اور آلکوحل وغیرہ یوز نہیں کرنے دیتے تو کچھ لوگوں کی رسٹکشنز فولو کرنے میں دککت ہوتی ہے بٹ یہ ہمارے روز ورگلویشنز ہم اس کو کسی قیمت پر توڑ نہیں سکتے تو باقی کچھ لوگ ہیں جو بلکل پیور ویجیٹرین ہیں اور ایسے ماحول میں کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے most welcome کچھ لوگوں سے بات بھی چل گئے جلدی ہاں پہ شوٹنگ ہوا کریں سر ہی انڈر ویلاز ہے انڈر کنسٹرکشن ہے انکا وقت آنے والے ٹائم میں جلد ہی انڈر ویلاز بنیں گی تو دیکھا اپنے سیور ونڈرز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں سرسا سے کیمرامین جسبیر جسی کے ساتھ رویندر ریاض بیرو ریپورٹ سچ کہوں خبروں میں بنے رہنے کے لئے سبسکرائب کریں سچ کہیں اور بیل آئیکن دبا کر پائیں لے ٹیسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے